مزاکرات ناکام ہوئے اچھی شروعات تھی اس سے کوئی ریزلٹ نکل سکتا تھا لیکن تحریک انصاف کی قیادت بھی بزد ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل کی جائیں اسیمبلیاں کس طرح آگسٹ میں بارہ آگسٹ کو ویسے اسیمبلیوں کا ٹائم پورا ہو رہا ہے دو تین مہینے کی ہے انتظار کر لیں یہ سب دیکھیں یہ لوگ سیریس ہی نہیں تھے ایک طرف مزاکرات کرتے تھے دوسری طرف اسیمبلی کی فلور پہ یا مختلف فورم پہ کڑے ہو کے یہ فاجہ آصف جعوید لطیب اور ان کی قائدین کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھے وہ تو اس شروع سے سیریس ہی نہیں پہ کے مزاکرات ہو کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا اگر مزاکرات ہوں گے الیکشن کا ڈیٹ دینا پڑے گا اور جب الیکشن ہوں گے تو ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے ظاہر ہے ان کو اپنے آلکوں سے بھی رپورٹ بلا ہے انہوں نے اس طرح بھی کیا ہے رونین پارٹی ہیں تو ان کو ہر طرح سے ان کو پورا یقین ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو پوری شکست جنا ہمارا مقدر ہے اس لیے یہ لوگ کو ایک فارمولیٹی خالی پوری کر رہے تھے کہ ہم تو مزاکرات کر رہے تھے لیکن مزاکرات کیلئے زیرت نہیں تھے آپ اندازہ لگائے وزریت آخلا رانہ صنع اللہ وزریت دفعہ خواجہ آسف جعوید لطیب یہ ان کے یعنی مین وہ جو مسلمی قنون کے لوگ ہیں پلر ہیں ان کے بیانات آپ اٹھا کہ دیکھ لیں کیا آیا وہ مزاکرات کیلئے سیریس تھے وہ جاکے تھے کہ مزاکرات ہو تو یہ لوگ تو خالی ایک فارمولیٹی پوری کر رہے تھے دوسری بات یہ نہیں تھا ہم تو شروع دن سے ہم نے تو پہلے دن سو کہا تھا کہ ہم ون پوائنٹ ایجنٹے پہ آپ کے ساتھ مزاکرات کریں گے وہ ہے الیکشن کیونکہ ہمارے تو کوئی دوسرے ڈیمانڈ تو تھا نہیں ہی ہم ان کے آگے رکھتے ہم نے تو ایک ہی ڈیمانڈ رکھا ہوا تھا کہ الیکشن کا ٹیٹ دے دے یہ لوگ خالی الیکشن سے بھاگنے کی جو نہ وہ کر رہے خالی ٹیم جو نہ گین کر رہے ہیں ان کے جو آہ جیدر ہیں آہ آہ جاوید زتیف خواجہ سے برانہ صنع اللہ ان کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لے آیا دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ فنڈ فنڈ کا بہانہ کر رہے تو ابھی انہی کا ثابت وزیراعظم جو انہی پاٹی انہی کی پاٹی کرتا ہے اور پاٹی کا سنگر نیپ صدر ہے شاید خاکان آباسی انہوں نے کہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر مفت آٹا تبسیم میں بیس عرب سے زیادہ قبن ہوا ہے یعنی کرپشن ہی ہیں وہ کہہ رہے کر گئے انکوائی ہوگی تو بیس عرب سے زیادہ تو آیا الیکشن کے لئے تو پچیس چپ دیس عرب روپے چاہیے اور یہ یہاں پر وہ اپنے لوٹنے کے لئے تو ان کے پاس پیسے ہیں لیکن الیکشن کرانے کے لئے پیسے نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ میر صاحب جو پنجاب اور سندھ عصابتہ سوریب کے پی اسمبلی ڈیزول ہوئی ہے تو یہ تو قانون میں ہے کہ نبی دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اب وہاں یہ الیکشن سے بھانگنا چاہتے ہیں ظاہرے ان کو اپنی شکف واضح نظر آ رہی ہیں ان کو اپنے الگوں سے آہ فیڈ بیک ملا ہے کہ ان کے پاپلیٹی بالکل نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بیرزگاری لا قانونی ہے یہ سارا الگوں میں یہ جانے کے لئے ان کے کوئی نمائندہ کوئی ایم ٹی اے ایم این اے کوئی منس ان کا وزیر الگوں میں جانے سے کتراتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو نہ وہاں ان کا جو استقبال کریں گے جس طریقے سے اس لیے یہ لوگ یا لاہور بیٹھے ہیں یا اسلام آباد بیٹھے ہیں اور یہ الیکشن سے بانگنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتا جائے اگر اکتوبر میں ظاہر اکتوبر میں تین چار مہینے رہ گئے جتنا ٹیم ملے گا تو تحریک انصاف کی پاپلیٹی تو اور بڑھتی جا رہی ہے ہماری لیے تو بہتر ہے ہماری لیے تو لیکن ان کے ملک کا دیکھ لے کہ کیا حال ہو گیا ہے یہاں نہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیارے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ڈمی گورنمنٹ ہے عوام میں ان کے پر زیرائی نہیں ہیں اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ معاہدے نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی پورے ملک میں الیکشن ہو جائے جو بھی گورنمنٹ آ جائے بقول ان کے کہ ہماری تو کوئی پپلیٹی نہیں ہے بھئی ابھی تو آپ کے ساتھ سب ادارے ہیں ہر ادار آپ کے ساتھ کڑا ہوئے سرکاری مشہدری آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کیوں کتراتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں آپ الیکشن سے آپ آئین عوام میں الیکشن کر رہے ہیں لیکن یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو خود بتائے کہ آج سیاست جو ہے اس کے ذمہ دار نہ صرف آپوزیشن آپ اور گورنمنٹ سب ہیں ملک کے اندر آئینی بہران ہے سیاسی بہران ہے اس کا سب سے بڑا نقصان عوام کو ہو رہا ہے آج جو عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ سارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے آپ نے سیاسی غلطی کی اس کو بعد میں آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں اسیمبلی سے باہر نہیں جانا جاتا ہے عمران خان ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے نا باجوا صاحب کو سمجھتے ہیں اسیمبلیہ تحلیل کی باجوا صاحب نے کہا جنرل فیض اپنا فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس کیا جنرل فائز جنرل باجوا نے کہا اب ساری چیزوں کا ذمہ دار جنرل صاحب تو نہیں ہے نا بات یہ جنرل یہ فائز عیسیٰ پر ریفرنس ہوئے میں صاحب وہ آپ کو بھی پتہ کہ اس نے کروایا وہ تو انہیں نے کروایا تھا یہی جو ان کا وزیری قانون فارف نسیل وہ انہوں نے ریزائن کے وہ کیسو خود رہے ہیں انہی کا آدمی ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ظاہر ہے وہ ان کے عمل تحل بہت زیادہ تھا یہ کہ ہمارے اور ان کے جو اختلافات آئے کس بات پہ آئے کہ جب عمران خان صاحب نے ان کا وہ کہا ہے کہ میں قانون اور اس پہ چلوں گا تو جب ہر چیز میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ سمجھ گیا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ابھی یہ تو سمجھ گیا ہے اور یہ تو ابھی ہمارا کہنا نہیں مان رہا ہے اس لیے کچھ ان کے ساتھ یہ جو گرفت لوگ تھے پی لی ایم ان کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے تو یہ تو واضح ہے میں سب آپ کو خود پتا ہے کہ گورنمنٹ تیار نہیں ہے چودہ مئی کو الیکشن کروانے کے لیے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ اپنی جگہ ادھر ہی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے گورنمنٹ کہہ رہے کے ملک کے حالات بھی سازگار نہیں ہیں آئینی طور ان کو مشکلات آ رہے کیونکہ اگر پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کی حکومت آ جاتی ہے تین مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں نگران سیٹ اپ کیسے بنے گا نگران سیٹ اپ تو بن نہیں سکے گا آپ کی گورنمنٹ ہوگی آپ اثر انداز ہوں گے پھر یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا کیا وہاں پر مختلف اس میں صبحوں میں الیکشن مختلف ڈیٹ پہ نہیں ہوتے وہاں پر ابھی بھی جو غالباً ایک مہینے دو مہینے پاتھ کہیں دو دین صبحوں میں الیکشن ہونے ہیں پھر مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جو نبے کی دہائی میں آپ دیکھ لیں اٹھاسی میں اس وقت بھی صبحی سمیلی کے الیکشن ایک دن اور قومی سمیلی کے الیکشن دوسرے دن نہیں ہوتے تھے لیکن صاحب ان کو در لگا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ شکر ان کا مقدر ہے جتنے بھی انہوں نے نیچے عوام سے پیڈ بیک ان کو ملا ہے ان کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کو اوٹ پڑھنے نہیں ہے لوگ پیار بیٹے ہوئے انتقام لینے کیلئے اور وہ انتقام لیں گے اوٹ کے ذریعے اوٹ کے پرچی کے ذریعے جو ملک میں اس وقت حالات چل رہے ہیں جو مہنگائی ہے جو بیرسگاری ہے جو لا قانونیت ہے میں سب یہ تو حکومت پر توجہ نہیں دے رہی ہے یہ عام عوام کو ریلیف دینے کیلئے تیار نہیں ہے عوام کی طرف ان کا کوئی توجہ نہیں ہے ان کا صرف اور صرف زور لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو کس طرح آرست کیا جائے ان کا زور اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ تیریک انصاف کے ورکروں کے فائی آر کا سوائی جائے تیریک انصاف کے ورکروں کا تشدد کی جائے تیریک انصاف کے ورکروں کو آرست کیا جائے بس یہ نہیں پر پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے پورے پاکستان میں نہ ان کا اوپر کی طرف کوئی توجہ ہو رہے کہ عوام کو ریلیت ہے سال ہو گیا ہے میں سب سال ہو گیا ہے ان کو لیکن عوام کی پریشانیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں مینگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں آج آپ کو ایک سال پہلے دیکھ لیں کہ پیٹرول کتنے کا لیٹر تھا آج آپ دیکھ لیں کہ تین سو روپے لیٹر ہے ایک سال پہلے آٹھا پچپن روپے کلو تھا آٹھ ڈیٹھ سو روپے کلو مل رہا ہے تو اسی طرح ہر چیز کی باتیں جو مینگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو یہ لوگ تو خالی اپنے کیس ختم کرنے کیلئے اور پیریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں لگے ہوئے ہیں باقی عام عوام کو ریلیت دینے کیلئے ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے صحیح آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہتر حالات نہیں ہے معیشت بہتر نہیں ہے خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے پہلے احتجاج اسی لیے ختم کیا کہ معیشت بہتر نہیں ہے غربت ہے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چودہ ماہی کو نہیں ہوتے تو میں ایک بڑی تحریک چلا ہوں گا معیشت تو پہلے ہی خراب ہے پھر حالات خراب ہوں گے ملکی ملک صاحب دیکھیں بات یہ نا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نا اب یہ قانون کو بھی نہیں ہی مانتے عدلیہ کو بھی نہیں مانتے عدلیہ کے فیصلے بھی نہیں مانتے قانون میں واضح لکھا ہوا ہے ایک نمپے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے تو مجھے آپ بتا جینا ہمارے پاس ظاہر ہے یہ ایک احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے ہر پاکستانیز کا ایک پر امن احتجاج جمہوری حق ہے تو ظاہر ہے ہم پر امن احتجاج کریں گے ہم اگر روڑوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے تو پر امن احتجاج ہمارا ہوگا اور ہمارا ماضی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے احتجاج کیا ہے جتنے بھی ہمارے درنے ہوئے ایک گملہ تک ہم نے نہیں توڑا بلکہ انہوں نے ہم کے تشدد کیا ہمارے ورکروں کو زخمی کیا ہمارے ورکروں کو عریض کیا ہے آنسو گیس استعمال کیا ہے اور ہر وہ عربہ انہوں نے استعمال کیا لیکن تحریک انصاف کے پرامن ورکروں نے نہ قانون کو آتھ میں لیا ہے اور نہ کوئی توڑ پوڑ کی بلکہ پرامن اپنے احتجاج کو جاری جاتا ہے تو ظاہر یہ ابھی احتجاج کرنا مارا جمہوری حق ہے جب یہ ہر طرح سے تحریک انصاف کو دیوار کا ساتھ نگا رہے ہیں نہ یہ اعتجاج کا فیصلہ مان رہے ہیں نہ قانون میں اگر لکھا ہے کہ نمپے دن کے اندرے الیکشن کروانے ہی تو وہ بھی نہیں مان رہے تو ہمارے پاس تو آخری اوپشن نہیں کہ ہم عوام میں آ جائے اور ایک برامن احتجاج شروع کریں اس سے پہلے بھی آپ نے احتجاج کی ہیں آپ نے لانگ مارچ کی اس سے کوئی نتیجہ آپ نے جیل بھرو تحریک ناکام گئی ہے عمران خان جس طرح آپوزیشن کا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اقتدار میں تب آتے ہیں جب ان کو سہولت ملتی ہے چاہے وہ اسٹبلشمنٹ ہو چاہے جوڈیشری ہو اس کی سپورٹ کے بغر سہولت کاری کے بغر عمران خان اقتدار میں نہیں آ سکتے دیکھیں میرے صاحب یہ تو ان کی خام سے آگی ہے دو ازار اٹھارہ میں بھی ہمارے ساتھ ایک ہمارے سیدھے کم کی گئی بہت تقریباً کوئی بیس پکٹی سیدھے پورے پاکستان میں ایسے دی کہ جو بہت ہم مار جنے تھے یعنی کہیں چاہی سو کہیں ازار یعنی دو ازار کے اندر جو نو وہ سیدھے ہم سے دیے گئے اور یہ پیٹی ای فورنڈونڈی کو ان کو دیے گئے ایک سازش کے پید کہ عمران خان کو انہوں نے وہ اکثریت دینی نہیں دی عمران خان کی وہ انہوں نے ایسی گورنمنٹ ان کو پتا تھا کہ عمران خان ایسی گورنمنٹ بنائے تاکہ کولیشن پارٹنر ان کے ساتھ ہو اور کولیشن پارٹنر جو باپ پارٹی ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں اینکیم ہیں وہ ہر موقع پر ظاہر انہی کا تینہ مانتے تھے اور وہ ہمیں کلیک میل کرتے تھے تو اسی لیے ان کو پتا تھا کہ عمران خان کے پاس اگر اپنی ایک سریعت ہوگی تو وہ جو ان کا ایجنڈا ہے ملکی عوام کیلئے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کیلئے تو ظاہر وہ تو اسی لیے انہوں نے دوہزار اٹھانہ میں بھی تحریک انصاف کو وہ اکثریت نہیں لینے دی ہمارے ساتھ یہ لوگ کے تم تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تانیلی تو ہمارے ساتھ ہوئی دوہزار اٹھانہ میں ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو آروایا گیا پردان سے آپ دیکھ لیں عاطف خان پینٹیس اوٹو سے انس کو آروایا گیا میرے علکے میں جو میرے ساتھ اینے کا کنجگیٹ کا اس کو ساتھ سو وٹوں سے آروایا گیا تو یہ تو ہر جگہ ہماری یہ محمود مولی صاحب جیتے ہوئے تھے جو خالد مقبول آر گئے تھے لیکن ان کو آروایا دیا تو اسی طرح پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کو آروایا گیا ایک پوری پلیننگ کے قید تاکہ عمران خان کو اکثریت نہیں دینی بڑی مرمانی سر ٹائم لیمیٹیڈ ہے بڑی مرمانی بڑی مرمانی موسیقی